مجلسے نمائنگان و مرکزی مجلسے شورا جمسنا مہین شیخ الجامعہ جامعیت صالحات رامپور چیف ایڈیٹر مہنمہ ذکران مصنی فائدہ بھی زندگی وغیرہ آپ سے حضرت مولانا سے مغدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خطاب فرمائے ایڈیٹر مہنمہ ذکران ایڈیٹر مہنمہ ذکران جماعت مرادنان اسلام اور قابل اکترام خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میری آواز نہیں پہنچی آپ تک مگر آپ کی آواز تو نہیں آئی اس وقت دنیا کی جو حالت ہے اس کا منظر پیش کیا توہا صاحب نے متیند سارے اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کرتا جو انہوں نے پیش کیا البتہ اس روح زمین پر ایک شخصیت آئی تھی جس سے زیادہ حسین جس سے زیادہ سچا جس سے زیادہ صاحب کردار کوئی انسان کبھی دنیا میں نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آیا ان کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی ایک پیشنگوئی میں اس دور کا نقشہ کھیجا کہا ہے یو شکو ان تدعال اماما کما تدعال لکلت علاقہ آئے تم پر آنے والا ہے تمام ملتیں مل کر تمام امتیں مل کر تم پر یلغار کریں گی جس طرح دسترخان پر جنہ ہوئے کھانوں پر بھوکے یلغار کرتے ٹوٹ پڑتے اس طرح تمام امتیں مل کر متحد ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی کیا اس دور میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی تھوڑے لوگ ہوں گے ہم آپ نے فرمایا نہیں نہیں ولیکنکم کثیر اس دور میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی دنیا کے ہر حصے میں تمہارا وجود ہوگا کثیر ان کا عصا اس سیل اتنے زیادہ ہوگئے تم جسے سیلاب آتا ہے زمین میں اور سیلاب کے پانی پر جھاگ اور تنکے چاروں طرف نظر آتے ہیں اس طرح تم جھاگ کی طرح اور تنکوں کی طرح چاروں طرف نظر آتے ہیں لیکن تمہارا وزن وہی ہوگا جو جھاگ کا وزن ہوتا ہے جو تنکوں کا وزن ہو جاتا ہے اس سے زیادہ وزن نہیں ہوگا تمہارا اس وقت بلکہ یہی حال سرچ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسیر تعداد میں ہے ہم دنیاں میں ہر ملک میں ہمارا وجود ہے لیکن وزن ہمارا نہ آواز میں وزن ہے نہ گفتگو میں وزن ہے نہ کردار میں وزن ہے نہ کوئی آواز ہماری سنتا ہے نہ کوئی بات ہماری سنتا ہے کوئی حقیقت کوئی حیثیت باقی نہیں رہی فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دشمنوں کے دلوں سے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب جاتا رہے گا اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا حب الدنیا و قرائیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اور دوستوں بھائیوں بھائنوں جس قوم میں موت کا خوف پیدا ہو جائے وہ قوم مر جاتی ہے کھاتی پیتی رہتی ہے زندہ رہتی ہے لیکن مری ہوئی قوم ہوتی ہے سہار یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نقشہ جو ہمارے سامنے کھیچا مسلمانوں کا کیا اس لیے کھیچا کہ جب ایسا وقت آئے جب ایسے حالات ہوں تم گردن ڈال دینا مرتے رہنا ذلت برداشت کرتے رہنا ختم ہو جانا کیا اس لیے نقشہ کھیچا ہے نہیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو رہنا ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ امت آخری امت ہے اس کی مدد تو قیامت تک نہیں اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم قیامت تک رہو گئے اس روح زمین پر اس وقت پوری دنیا میں پورے پڑے عرض پر اگر کسی کے پاس آسمانی کتاب ہے تو وہ صرف امت مسلمان کسی پاس آسمانی کتاب نہیں یہودوں نے سارا کو دی گئی تھی انہوں نے اسے ضائع کر دیا اس کی حفاظت نہیں کی ان سے توقع تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے اس لیے کہ اس پر گواہ بنائے گئے تھے تجھالوں نے قراتیس انہوں نے چکٹے پڑا کر ڈالا اسے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں سب نے ضائع کر دی کسی کے پاس نہیں ہے صرف امت مسلمہ واحد امت ہے جس کے پاس آسمانی کتاب اور اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کے علماء پر بھی وروزہ نہیں کیا یہ بھی ضائع کر دیتے اس لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُنَا ذَلَّ ذِكْرُ وَإِنَّا لَحُنَا حَافِزُونَ ہم نے قرآن ناظر کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور قسم کھائی جا سکتی ہے اس بات پر کہ جس چیز کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ تعالی نے اسے دنیا کے کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی وہ رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک یہ کتاب امت کے پاس ہاتھوں میں رہے گی پھر یہ کتاب پہاڑوں پر نازل نہیں ہوئی درختوں پر نازل نہیں ہوئی سمندروں پر نازل نہیں ہوئی امت مسلمہ کے ہاتھوں میں دی گئی اور تمام خرابیوں کے باوجود تمام کوتائیوں کے باوجود تمام غلطیوں کے باوجود آج بھی قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور یہ کتنا بڑا سائن ہے کتنی بڑی علامت ہے اس بات کی کہ جن ہاتھوں میں قرآن ہے اللہ حفاظت فرمارا ہے قرآن کی تو جن ہاتھوں میں یہ قرآن ہے ان ہاتھ بھی ان ہاتھوں کی بھی اللہ حفاظت فرمارا ہے خیامت تک انشاءاللہ یہ امت بھی خیامت تک زندہ لے گا شرط صرف یہ ہے کہ یہ امت وہ حق نہ کرے جو دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندے ہو تم اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے تم اللہ کے ہو کر رہو کائنات اللہ کی چٹکی میں ہے کائنات اللہ کی ہے آپ اگر اللہ کے ہوئے تو اللہ آپ کا ہے اور جس کا اللہ ہو اسے دنیا کے کوئی طاقت آنکھ نہیں دکھا سکتی انشاءاللہ آج سے کوئی ساڑھے تین ہزار سال پہلے یک قوم تھی مسلمانوں کی قوم بنی اسرائیل کہا جاتا تھا سنا ہوگا نام آپ نے وہ بنی اسرائیل آج کی ہے وہ زمانے کے مسلمان وہی تھے مصر میں رہا کرتے تھے اور وہاں ایک بہت ظالم بہت جابر بہت قاہر بہت بدنصیب ایک بادشاہ تھا اس کا حال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زبا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے تھا جزب پہ ہم نامناکم میں استعجیل رضا ہوں لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو زبا کرتا تھا بہت بڑا ظالم تھا بنی اسرائیل وہ قوم تھی آپ کی حالت جتنا بگاڑ لوگوں نے پیش کیا حالتوں میں کیا جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں لوگ اس کے باوجود اس دنیا میں بہت بہائزت ہے آپ ابھی بنی اسرائیل بہت گرے ہوئے لوگ تھے چوتھے درجے کے کام کرتے تھے غلاستیں اٹھاتے تھے جانور پالتے تھے خدمت گزار تھے خدمت نالی عذاب کرتے تھے چوتھے درجے کے کام ان کے حوالے تھے موسیٰ علیہ السلام نے بھائے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے ان سے کہا میں اپنی بات کہنے کے بجائے آپ کو آج تقریر سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام جب فراؤن کے ظلم ستم سے تنگ آگئے ہیں بنی اسرائیل تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت شروع کی موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر خرمائی یہ تقریر قرآن میں نقل چار پوائنٹ پر مشتمل ہے یہ تقریر پوری تقریر چار بنیادی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتائی آج کے حالات میں بھی یہ بلکل وہی چار باتیں ہیں میں آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلی بات بھی یہ ہے قال موسیٰ علیہ قومی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے تقریر کرتے ہوئے کہا اے مسلمانوں اے بنی اسرائیل اللہ سے مدد جاؤ اللہ سے مدد جاؤ اے اسٹائینوں باللہ جب مسائب آتے ہیں تقریفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو آدمی تدبیریں سوچتا ہے اکثر معادی تدبیروں کی طرف جاتا ہے لیکن اس دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں فتح نصیب ہوئی کامیابی نصیب ہوئی عروج نصیب ہوا فتح من ہوئے یہ لوگ تو صرف اللہ کی مدد سے اپنی کوششوں اپنی کامششوں اور اپنے وسائل اپنے ذرائع اپنے قصد ادادات کی منیاب پر تاریخ میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہوئے تاریخ میں جب کبھی کامیاب ہوئے ہیں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے آپ کو یاد ہوگا مدینے میں آئے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سال تھو تھوڑے سے لوگ تھے مدینے میں ہم لاہور ہوئے مکہ سے لوگ ایک ہزار کی تعداد میں آئے ان کے پاس بڑے بھی تھے مسائل بھی تھے ذرائع بھی تھے سب کچھ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بے کسی بے وسی کمزوری کی عالت میں تھے بہرحال بدر کے میدان میں نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن ساتھیوں کو لے کر یاد ہے آپ کو یہ بات تاریخی یاد ہونا چاہیے کیا تعداد تھی آپ کی تین سو تیرہ آپ کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی مگر آپ کا قائد آپ کا کمانڈر آپ کا لیڈر آپ کا رہنما وہ ہستی تھی جس سے عظیم ہستی دنیا میں کمی نہیں آئی وہ نہ قیامت تک آ سکتی وہ آئے میدان جنگ میں بدر کے میدان میں سجدے میں گر پڑے رونے لگے ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے اور آواز آتی ہے گر گر آ رہے تھے خدا کے حضور کبھی سجدے میں گرتے کبھی اٹھتے کبھی اٹھتے پھر سجدے میں جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اوبر دلخت تاری ہوئی اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اب سر اٹھائیے اللہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑے اللہ آپ کو زائنی کو کہہ یہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری زندگی بھر کے کمانی تین سو تیرہ ہیں تیرہ سال میں مکہ پہ رہا دو سال جامل آ رہی زندگی بھر کی کمانی تین سو تیرہ یہ اگر ضائع ہو گئے تو تیری بندگی رمیز روح زمین پر نہیں ہو سکے نہ ان کے پاس وسائل تھے نہ ذرائع تھے نہ خوک کسرت اتعداد تھی نہ ہتھیار تھے نہ سواریاں تھی خانی ہاتھ تھے تین سو تیرہ تھے رمضان کی سترہ تاریخ تھی آپ میدان میں اترے تین سو تیرہ اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی آئیے شکر ادا کرے اللہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رمضان کی سترہ تاریخ تھی اللہ تعالی نے ہمیں فتح نصیب فرمائی اور اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے باطل مٹ گیا حق آ گیا قل جال حق وزاق الباطل یہ دن اگر نہ آیا ہوتا تاریخ میں تو آج ہم یہاں نہ ہوتے اس دن کی برکت سے ہم یہاں ہوں اس میں کوئی شک ہے کبھی کہ وہ جو تین سو تیرہ تھے اس جیسے سچے اس جیسے پکے اس جیسے کردار والے لوگ کبھی دنیا میں نہیں آئے اور قیامت تک نہیں آسکتا اس طرح کردار کے لوگ تھے اور ان کا جو رہنما تھا قائد تھا اس جیسی ہستی بھی دنیا نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ قیامت تک کبھی دیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن میں ایک بات کہی ہے ان کو مخاطب کر کے آپ کو نہیں ان کو مخاطب کر کے کہی ہے کہاں یہ ہے سورہ انفعال میں اللہ تعالی نے کہے صحابہ اکرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ نہ سمجھنا کہ بدرے میں تمہاری فتح ہوئی تم نے فتح حاصل کیے اللہ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی فَلَمْ تَغْتُلُوْهُمْ بدر کے میدان میں سردارانِ قریش کو تم نے قتل نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ اللہ نے قتل کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ اور تیر جو چلا رہے تھے تم نہیں چلا رہے تھے وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَرَمَا اللہ نے چلا رہے اللہ کی طرف نسبت کرو اس تمہیں جو فتح نصیب ہوئی بدر کے میدان میں بلا شباہ تم انسانیت کے سب سے اعلیٰ میدان پر بیمانے پر تھے لیکن فتح جو نصیب ہوئی تمہیں اللہ کی طرف سے ہوں اور یاد رکھئے جب آپ اللہ سے نصرت کے مستحق اپنے آپ کو بنائیں گے تب بھی فتح ملیں گے اس ملک میں بھی یہ ہی ہوگا آپ اپنے آپ کو اللہ کی نصرت کا مستحق بنائیں گے انشاءاللہ اس ملک میں بھی عزت کی زندگی پائیں گے اور اگر اللہ سے رشتہ نہیں جوڑیں گے وسائل ذرائق کچھ بھی کر لیں کچھ کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ نبوت کے بعد دوسرے سال کی بات ہے سن آٹھ میں ہم نے مکہ فتح کیا مکہ فتح ہو گیا ایک لاکھ لوگ کے قریب اس لوگ مسلمان ہو گئے وسائل ذرائع حاصل ہوئے سب کچھ حاصل ہو گیا قوت ملی وسائل ملے ذرائع ملے سواریاں ملی انسان ملے قوت تعداد بڑی ہماری سب کچھ ہوا لیکن قرآن نے ایک نقشہ کھیچا ہے جنگِ ہنین کا ہنین کی جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی سب کچھ ہمیں حاصل تھا قرآن نے نقشہ کھیچا ہے وَيَوْمَ هُنَيْنِنِ اور ہنین کی جنگ کو بھی یاد کرو فِذَاجَ بَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ تمہیں غرور ہو گیا کہ آج تمہیں کون سکر دے سکتا جب تین سو تیرہ تھے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس تب تم نے فتح پائی آج تو ہمارے پاس ایک لاکھ کے قریب افراد ہیں وسائل ذرائع بھی ہیں سواریاں بھی ہیں سامان بھی ہیں سب کچھ محسر ہے میں آج آج کون سکر دے گا ہمیں وَيَوْمَ هُنَيْنِنِ زَاجَ بَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ تمہاری قسرت تمہیں دھوکہ دے گئی تم غرور میں آگئے فخر کرنے لگے فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيَعَ تو کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی وَدَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُمَتْ اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہوئے سُمَّمَ اللَّهِ تُمْ ادْبِلِينَ اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے میدانِ جنگ سے دوستوں و بھائیوں مسلمانوں کو جب کبھی فتح ملی ہے جب کبھی عمروج ملا ہے جب کبھی فتح نصیب ہوئی ہے جب کبھی ہم آگے بڑھے ہیں اللہ کی نظرت و فتح سے بڑھے ہیں اللہ کی مدد سے بڑھے ہیں اپنے قوتِ بازو کی بنیاد پر کبھی ہم آگے نہیں بڑھے ہیں آج بھی اس ملک میں یہی ہوگا اس ملک میں اس کے آپ کے خلاف مختلف چائم کی سازشیں ہو رہی ہیں سب سے بری سازش کو ہے جو فکری اعتبار سے اس قوم کو تباہ کرنے کی فکر کوشش ہے آئیے ہم اپنیشتہ قرآن سے جھوڑیں ایک ایک بچے کو قرآن پڑھائیں اور مایوس نہ ہوں آپ آج بھی کوئی امت ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اپنی دینی کتاب سے کوئی تعلق رکھتی ہو جو مسلمان اپنی دینی کتاب سے رکھتا ہزار سوال سئی ہزار خطائیں سئی ہزار کمدوریاں سئی ہزار پستیاں سئی آج بھی ہر مسلمان کا تعلق جو اپنی کتاب آسمانی کتاب قرآن سے ہے کسی امت کو اپنی کتاب سنی اللہ کا شکر ہے ہمارا بچہ ہمارے بچے جو ہی ذرا ہوش سمالتے ہیں ہمیں قرآن ناظرہ پڑھاتے ہیں اب بھی پڑھاتے ہیں قرآن سے اب بھی ہمارے رشتہ قرآن کو اب بھی ہم معزز جانتے ہیں قرآن کی اہمیت کو اب بھی ہم میں احسوس کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گھلا دیا اور دوسری بات یہ ہے بس امت کی خوبی کہ اسے اپنے رسول سے بے پناہش ہے بے پناہ محبت دنیا کی کسی امت کو اپنی نبی سے یہ محبت تعلق نہیں ہے ہیسائی لوگ پریشان ہوتے ہیں یہود پریشان ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کے حق میں یہ امت کوئی کنمہ سننے ہی نہیں چاہتے ہیں کوئی گستاغی برداشتی نہیں کر سکتی ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں آئے وہ یہ سائن ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ یہ امت عزت اور وقت اور عظمت کے ساتھ قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گی ہنگامی حالات آئے ہیں کچھ بڑی لمبی مدت نہیں ہوئی ہے آپ پریشان نہ ہوں کوئی لمبی مدت نہیں ہوئی ہے بدر ہم نکلے دیں اس پین سے پندرہ سو کے آخر یہی مدت گزری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ابھی یہ جو اٹھارہ سو ستامن کا فساد ہوا تھا بغاوت ہوئی تھی اسی میں تو ہمارا جنڈہ علاقلے سے اترا ہے اس کو تو بہت مدت نہیں ہوئی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین جو آپ کے پاس ہے اس دین سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں استعیون باللہ اللہ سے اپنا جنڈہ مضبوط کریں ابھی نائن الیون ایک ہماریکہ میں ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو حالا ہنگ ہوں گے آپ کے سامنے بہت چرچہ ہے اس کا پوری دنیا میں یارمی شریف کا بہت چرچہ ہے اس نائن الیون کے بعد اس ملک میں جہاں ہم رہتے تھے میں بھی وہی تھا اتفاق سے مسلمانوں نے اپنے نام بدلے پریشان ہوئے مضمحل ہوئے خوف زدہ ہوئے روب میں آئے چاروں طرف حملے کیے عیسائیوں نے مسلمانوں پر اور مسلمانوں نے اپنے نام بدلے لڑکیوں کے اسکار خطارے داڑیاں صاف کرائیں پہچان اپنی ختم کی لیکن جو لوگوں حساب کتاب رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈیلھ فی صدی یا دو فی صدی لوگ تھے جنہوں نے یہ عمل اختیار کیا اس کے علاوہ تقریبا وہ لوگ جو امریکہ میں جا کر امریکہ نائز ہو گئے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ مزد میں جانا تو غریب لوگوں کا کام ہے کمزور لوگوں کا کام ہے وہ امریکہ نائز ہو گئے تھے اور انہی کے ساتھ گل مل گئے تھے عیسائیوں نے ان کو بھی مارا پیٹا انہوں نے کہا بھی کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ اس چیز میں شریک ہیں گانے بجانے پہ بھی شریک ہیں جراب کباب میں بھی شریک ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں تو مسلمان ہو اس لئے مار لائے دوئے تو انہوں نے کہا اچھا یاد دلا ہے آپ نے پھر مسلمان اگر ہم ہیں تو انشاء اللہ مسلمان بن کے دکھائیں گے تو وہاں کے حساب کتاب رکھنے والے لوگوں نے بتایا کہ گیارہ بارہ فیصدی لوگ مسلمانوں کی گیارہ بارہ فیصدی لوگ جو امریکہ نائز ہو گئے تھے وہ اسلام کی طرف لٹے واپس آئے اسلام کی طرف اور یہ سوال بید آموہ امریکہ میں کہ اب مسجد میں کچھ آئیش تو ہے نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں تو دو جمعہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو دو دو جمعہ ہونے لگے تین تین جمعہ ہونے لگے ایک ایک مسجد میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات بناتا ہے یہ قیفیتیں بھی گزرتی ہیں اور ان طرح اس طرح کے حالات سے کبھی مایوسی کی کوئی جائش نہیں ہے انشاء اللہ تعالیٰ انہی حالات میں ہم جیئیں گے اور انشاء اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے کاندوں پر ہمارا سر موجود ہے انشاء اللہ اسلام پر زندہ رہیں گے اس ملک میں بھی اسلام پر زندہ رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں دین سے رشتہ جوڑیں اپنے ناجوانوں کو دین ہی لی تیار کریں اور وہ صحیح فکر صحیح نمائی دے رہے اپنے ناجوانوں کو کہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں اسلام کی طرف لوٹیں اور اسلام کو واقعی اقینتی چیز سمجھیں یہ ہماری ضرورت ہے ہر چیز سے معنیوس ہو کر ہر چیز تو چھوڑ کر اللہ کی طرف پڑھٹیں ابھی میں نے جو واقعہ سنایا آپ کو بدر کی جنگ بھی سنائی بہت کی جنگ اور بنین کی جنگ بھی سنائی اسی طور کا ایک باغذہ سناوں گا آپ کو میں نیو جرسی میں تھا فلورڈیرا ایک اسٹیٹ ہے وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحبہ ہے ان کا ایک فون آیا رات کو کہ کل ہماری بچیاں اسکول جائیں گی اور بہا خطرہ ہے کیا کریں گا اسکارف لگا کر بھیجیں انہیں یا اسکارف سے آزاد کر کے ان کو بھیجیں میں نے منہ جواب دیا کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا اگر آپ اسکارف اتار دیں اور تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے ہی کام کرنا ہے ان کے اوپر کچھ ہونا ہی ہے تو وہ ہو کر رہے گا لیکن یہ ہوگا اس وقت کہ آپ نے ان کو مسلمان ہونے سے بچایا اور ظلم ہوا ان پر اور اسکارف کے ساتھ جائیں گی تو وہ بہچان کر ماری جائیں گی اور جو کچھ رائے جو کچھ ہوگا ان پر وہ رائے حق میں ہوگا یہ میں نے کہا ہے خیر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اسکارف پھر مجھے فون آیا گیارہ بجے کے غریب کہ مولانا آپ نے یہ مشولہ دیا تھا ہم نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ یہ کریں گے لیکن پرسپل کا فون آیا ہمارے پاس کہ آپ اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں ہم اپنی گاڑی بھیج رہے ہیں خطرہ ہے آج اپنی گاڑی بھیج رہے ہیں ہمارے آدمی آئیں گے اور آپ کی بچیوں کو لے جائیں گے وہ پوچھا بھی دیں گے افاظت کے فضنتیام اللہ نے فرما دی آپ نے ارادہ صحیح کیا انیت صحیح کی اللہ نے ارادہ آپ نے آرام فرما دیا انتظام فرما دیا تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے استعینو باللہ صرف اللہ سے مدد چاہتا اللہ کے ہو رہو تمہیں اللہ کے ہو رہے تو اللہ تمہیں کبھی زائر نہیں کرے گا اللہ اپنے کو زائر نہیں کرتا وصبرو اور جمع رہو وصبرو میں تین سٹیج ہیں پہلا سٹیج یہ ہے کہ انسان اشتعال میں نہ آئے اور اشتعال میں آکر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کی شان کے خلاف اور جستدین کی توہین ہوتی ہو اس لیے اس ملک میں بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کی زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم جمع اشتعال میں نہ آئیں اور اشتعال میں آکر کوئی ایسی بات کوئی ایسا عمل کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اسلام بدنا ہوں اسلام کے بارے میں نہ آئے غلط ہو ایسا کوئی عمل نہ کریں صبر کریں برداش کریں اشتعال میں نہ آئیں وصبرو اور اسلام پر اور جم جائیں اسلام کی حقانیت پر اور دن سے جم جائیں اور استقامت دکھائیں اور زیادہ اس کی پابندی کر کے دکھائیں اور جم جائے اس پر وصبرو استقامت دکھائیں اور اسلام میں جو آزمائشیں آئیں اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اس کا استقبال کریں آزمائش اللہ سے طلب نہ کریں لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر پیچھے نہ آٹیں پھر اس پر صبر کریں استقامت دکھائیں مضبوطی دکھائیں اور اسے برداشت کریں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ غریب بات کے لیے ہیں جس کی طرف زہر نہیں جا دام طور پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے کہ تم کیوں گھر آ رہے ہو اِنَّا لَرْضَ لِلَّهِ زمین تو اللہ کی ہے کسی فرحون اور ان کے نہیں ہے یورس وحا مئی شعب من عبادی تھوڑی مدد کیلئے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے یہاں کی اقتدار حکومت کسی کو دے دیتا ہے چھوڑا سا پیڑیر روڑتا ہے یورس وحا مئی شعب من عبادی ایسا نہیں ہے کہ فرحون کی زمین ہوئے زمین تو اللہ کی اندلالعردل اللہ اللہ کی زمین ہے یہ ملک بھی ہمارا اللہ کا ہے یہاں جو غللہ اکتا ہے وہ اللہ اگاتا ہے بارشیں جو ہوتی ہیں آسمان سے وہ اللہ وہ کی بارشیں ہوتی ہیں زمین سے اگانا اسی کا کام ہے کسی اور کا نہیں ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے ایک جھٹکے کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایک جھٹکہ آیا ہے زمین میں اللہ کی طرف سے نعبال میں کیا حال ہو گیا ہے سب کچھ اسی کے خبزے میں آپ اس سرشتہ جھوڑ لیں اس سرشتہ تعلق پورا کر لیں انشاءاللہ تعالی سب کچھ یہ آپ بھی کہا ہے اور آخرت اور آخرت یہاں کو حسن انجام بھی اور وہاں کا حسن انجام بھی یہ متقیوں کا بسہ اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اختیار میں ہو یا مسلمی میں ہو محکومی میں ہو یا غربت میں ہو امیری میں ہو یا جائداد ہو یا نہ ہو جس حال میں بھی آپ ہیں اگر آپ متقی ہیں تو آقابت آپ ہی کی ہے یہ چار باتیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیے یہی چار باتیں میں نے آپ کو سنائی انشاءاللہ تعالی ہماری بھلائے اسی میں ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سے رشتہ جوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں ان کی سیرت سے رشتہ جوڑے اور اپنے بچوں کو یہ سوچیں کہ ہمارے بعد اس ملک میں ان بچوں کے ذریعے اسلام ہی باقی رہے اور اسلام پر یہ خائم رہے اس کی کوششیں کابشے کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں اتعالی انشاءاللہ ہمیں کامیاب کریں کبھی نہ کام نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين